بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ اے طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے گربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ گریب کے شادی کرا دو کسی گریب کی مدد کرتو تو یاد رہے گربانی کرنا افضل ہے گریب کے بیٹے شادی کرانے سے افضل بہتر گربانی کرنا ہے اور اگر گریب کے بیٹے شادی کروا بھی دینا تو اس سے خالی اس کی غریب کو فائدہ ہونا ہے اور لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا اور لوگوں اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے میں جب آپ جانور خریدیں گے تو اس سے آپ اندازہ لینے کتنے وہ فائدہ ہوگا ایک جانور پالنے والا جو ہے وہ پورے سار جانور پالتے ہیں جانور کو چارہ دیتے ہیں جو جانور پالتے ہیں وہ منڈی میں لے کر آتے ہیں وہ ان کے جانور جب بھٹکتا ہے تو ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے جانور پالنے والا اخصریت غریب ہوتی ہے دیکھیں گا تو جب بھی تو ان کے گھریب بیٹی شادی ہوگی اب چلیں اب جس نے جانر پالا وہ منڈی میں لے کر آتا ہے ہزاری سے بات ہے جو جانر کو لے کر آئے گا تو گاڑی میں لے کر آئے گا تو اسے گاڑی والوں کا فائدہ ہوگا اب منڈی میں لے کر آگئے اب منڈی میں جو چارے والے ہیں ان کو اسے فائدہ ہوگا اب جو رسی والے ہیں ان کو اسے فائدہ ہوگا وہ بھی غریب ہوتے ہیں سارے اب چارے والے رسی والے اسے فائدہ اٹھائیں گے پھر یہ جانور جب خریدنے کے لئے جاتے ہیں اب خرید کا جب لے کر آتے ہیں گاڑی میں چڑھایا جاتے ہیں تو گاڑی والے کیا امیر ہوتا ہے نہیں وہ بھی غریب ہوتا ہے نا اب آپ اس کو پیسے دیتے ہیں تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اب اس کو فائدہ ہوتا ہے یہ جانور اب اس سے کسائی جو ہوتے ہیں وہ لوگ کم آتے ہیں اس سے کسائی کو فائدہ ہوتا ہے وہ جانور کٹتے ہیں ان کو پیسے ملتا ہے اب کسائیو تو فائدہ ہو گیا علائشے جو اٹھاتے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ان کا کارباہ لگ جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کی مزدوری لگ جاتی ہے جن کو کام مل جاتا ہے اس سے اتصال تبکوں کا فائدہ ہوتا ہے پھر تبکہ تو ایسا ہے جن کیا گوشت پکتے ہی ہوگا مہنگائی اتنی ہے ہر کوئی ستات رکھتے نہیں گوشت پکانے گی کہیں گھرانے سے ہوتے ہیں جہاں سالوں سال تک گوشت نہیں پکتا مگر جب ایت آتی ہے وہ قربان ہی کی جاتی ہے وہ گوشت جب تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ ہی گوشت ان گریبوں کے یہاں بھی پہنچتا ہے جن کیاں سالوں سال تک گوشت نہیں پکتا ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے دو تی مہینے تک وہ یہ گوشت کھا رہے ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ گریب کے شادی کرانے سے خالی گریب کے فائدہ ہونا ہے مگر آپ کی قربان ہی کرنے سے کتنے تک کو یہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا کتنے لوگوں کو کاربان مزدوری مل جائے گی رسی والے ہوگئے مور والے ہوگئے چارے والے ہوگئے کسائی ہوگئے منڈی والے ہوگئے جانر والا ہوگیا یہ سب کو فائدہ ملنا آپ کی قربانی کرنے سے لہٰذا آپ کسی کے باتوں میں نہ آئے قربانی یہ کرنا افضل ہے یہی بہتر ہے اگر آپ کو ویڈیو چھلا گئے تو لائک کرو اور شیئر کرو و میں چاہتے ہیں